اسلام علیکم دوستو آپ کو تعدہ ترین خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور وستینڈیس کی گرکے ٹیموں کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن افتتام ہو گیا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں وستینڈیس گرکے ٹیم کے کیپٹن نے ٹاس چیت کر پہلے فیلڈر کرنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستانی کرکے ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو بارہ رنز بنائے اور چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے پاکستانی کرکے ٹیم کے اگر ہم بیٹنگ لین کی بات کریں تو کیپٹن پائپا راسم نے سیونٹی فائیو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جس میں تیرہ فورس بھی لگائے اور فواد علم نے زبردست بیٹنگ کا مظہرہ کیا انہوں نے سیونٹی سیکس رنز بنائے بار لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور ریٹیر ہو گئے تھے جس میں گیارہ چوکے بھی لگائے ہیں اس وقت پاکستانی کرکے ٹیم میں بیٹنگ پر محمد رزوان اور فائیو مشرف موجود ہیں کریز میں محمد رزوان بائیس رنز اور فائیو مشرف تائیس رنز پر ناٹ اٹھائیں اسی طرح پہلے دن کے اختتام پر پاکستانی کرکے ٹیم کا سکور ہوا دو سو بارہ رنز پر چار کھلاڑی آؤٹ اسی طرح دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرے دن کا کھیل نہیں کھیلا گیا کیونکہ بارش آ گئی ہے بارش کی وجہ سے ایک کور کا بھی کھیل نہیں کھیلا گیا اسی طرح دوسرے دن کا بھی اختتام ہو گیا بغیر کھیلے اب پاکستانی کرکے ٹیم کی پہلے اینک جاریہ دوسرے بارہ رنز پر چار کھلاڑی آؤٹ ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن بھی اختتام ہو چکا ہے آئے دوسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرے دن کاغاز پاکستانی وقت اندبرات کے آٹھ بجے شروع ہوگا اسی طرح کرکٹ کی دنیا سے روزانہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ